اسلام علیکم ایس ایم پبلک اکیڈمی کیمپس فائیو سے میں آپ کی اردو کی تیجر ارم امران آج ہم قوائز سے اس میں علم کی اقسام پڑھیں گے اس میں علم کی اقسام میری ساتھ ساتھ پینسل لے کر اپنی پروپر نوٹ بک لکھ رکھیں سامنے تاکہ جو بھی امپورٹن پوائنٹس ہیں وہ آپ ہائلائٹ کرتے چلے جائیں اس میں علم کی اقسام علم کے معنی ہیں نشان یا علامت اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بولا جائے مسلن شائر مشرق خلیل اللہ غالب ابن مریم ابو القاسم شوقی وغیرہ اب یہاں پہ دیکھئے میں نے آپ کے سامنے دیفنیشن تو رکھی ہے پروپر لیکن سمجھنے والی بات علم کا مطلب نشان ہے یا علامت ہے اور یہ وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کی علامت کے طور پر بولے جائے آپ کی پہچان بن جائے کسی وجہ سے یہاں پہ جو میں نے ایکزیمپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں نا وہ مکس کر کے رکھی ہیں اس میں تمام اقسام آ جاتی ہیں اور ایکزیمپل شائر مشرق جب میں آپ کو ریویو دوں گی نا تو یہ بات آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ جب تک ہم آپ کو پروپر اس میں علم کی اقسام سمجھ میں آ چکی ہوگی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اس میں علم کی اقسام پانچ اقسام ہیں آپ کے سکرین پر سامنے دیکھیں یہ پروپر ویب میں نے بنایا ہوا ہے اس میں علم کی اقسام سینٹر میں دیکھیں گے اگر ہم اس میں علم کی اقسام ٹھیک ہے اب ہم اس کو ویب کے ذریعے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو خطاب ہے سب سے پہلے لقب ہے تخلص ہے عرف ہے کنیت ہے اگرین کتنی اقسام ہے اس میں علم کی پانچ اقسام ہے خطاب لقب تخلص اور کنیت ٹھیک ہے اب ہم نے دو چیزیں سیکھ لیں اس میں علم کی اقسام کیا ہے نشان یا علامت کسی شخص کی پہچان کیلئے بولا جائے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں علم کی کتنی اقسام ہیں اس میں علم کی پانچ اقسام ہیں خطاب لقب تخلص کنیت عرف ٹھیک ہے بھئی then اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے خطاب سب سے پہلی definition میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے خطاب دراصل وہ نام ہے جو عزت اور عزاز کے طور پر دونوں چیزیں بہت دھیان رکھی عزت اور عزاز کے طور پر حکومت یا بادشاہ کی طرف سے کسی کو عطا کیا جائے مثلا خان بہادر سر شمس العلمہ اللامہ اب یہاں پہ میں نے آپ کو سکرین پہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو definition کے ساتھ ساتھ examples بھی رکھی ہیں نشانِ حیدر حلالِ پاکستان شمس العلمہ اور سر سر سے دیکھئے جو آپ کو یہاں پہ example ہے سر ہوا اس کے اندر خطاب نشانِ حیدر آگیا سر یہ بھئی اس کے بعد نیکس آپ کے پاس یہاں پہ شمس العلمہ آپ کے سکرین پر نظر آرہا ہے میں آپ کو sentences کے through بھی proper explain کر رہی ہیں تاکہ آپ کو بات واضح سمجھ میں آ جائے محمد حسین آزاد کو شمس العلمہ بھی کہا جاتا ہے شمس العلمہ کیا ہوا یہاں پر خطاب ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگے اگر ہم بڑھتے ہیں ہم نے سب سے پہلے سیکھ دیا اس میں علم پھر ہم نے اس کی پانچ اقسام پتہ چلی اب ہم نے خطاب بھی جان لیا کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے جو اعزاز یا خطاب دیا جائے اسے ہم خطاب کہتے ہیں ٹھیک ہے جو نام دیا جائے اسے ہم خطاب یا اعزاز کہتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ ایکزیمپلز بھی شیئر کی تھی خان بہادر علامہ سر شمس العلمہ ٹھیک ہے then آگے بڑھتے ہیں نمبر دو ہے ہمارے پاس لقب وہ اسم جو کسی شخص کو اس کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور کر دی لقب وہ نام ہے جو کسی کو اس کی خاص خوبی کی وجہ سے عوام کی طرف سے دیا جائے مثلاً سادق و امین قائد اعظم شہید ملت یہاں پہ دیکھیں روح الامین روح الامین کسی کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو روح الامین کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک امانتدار روح ہے روح الامین کا مطلب امانتدار روح سادق و امین کا مطلب سچا سادق امانتدار امین قائد اعظم محمد علی جناب کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا اسی طرح سے اگر میں آپ کے پاس اگزامپلز میں لے کر آؤں تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں برچڑ کر حصہ دیا یہاں پہ دیکھئے مادر ملت لقب کیا ہوا یہاں پہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ کا لقب ہے مادر ملت دین اس کے بعد آجائے اگر ہم یہاں پہ قائد اعظم کو لقب کے دور پر رکھ رہے ہیں تو قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا ہمارے لئے حاصل کیا جد و جہد کی تو کیا ہوا یہاں پہ لقب کیا ہو گیا قائد اعظم این ایڈر ایکزامپل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ صادق و امین کہہ کر پکارہ کرتے تھے یہاں پہ کیا ہوا صادق و امین لقب آ گیا ٹھیک ہے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہے ہمارے پاس next تخلص میرے ساسات پرناؤنس بھی ساسات کیا کریے تاکہ آپ کو proper اس کی پرناؤنسیشن سمجھ میں آ جائے تخلص تخلص شائر غزلوں یا نظموں میں ایک چھوٹا سا نام اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں اس نام کو تخلص کہتے ہیں یا پھر یہ کہیوں کہیے کہ وہ چھوٹا سا نام جو شائر حضرات اپنی اصلی نام کی جگہ سمٹائمز نام کا حصہ بھی ہوتا ہے صرف اپنی اصلی نام کی جگہ نہیں ہوتا اپنے اصلی نام کے علاوہ بھی یہاں پہ نام کی جگہ بھی اپنے اشار میں استعمال کرتے ہیں عموماً یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آخری شیر میں زیادہ تر اس نام کو استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو تخلص کہتے ہیں اگر میں آپ کو اس کے ایکزامپلز شو کروں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سکرین پر غالب لکھا ہے غالب کون ہے مرزا اسد اللہ خان غالب ان کو ہم غالب ان کا تخلص انہوں نے اپنی نظموں میں غزلوں میں انہوں نے اپنا تخلص غالب رکھا ہے پھر آجائیے نیکسٹ ہے میرے پاس حالی یہ دیکھیں حالی حالی کس کا تخلص ہے خواجہ نیکسٹ ہے میر میر تقی میر وہ چھوٹے سے نام جو شائر حضرات اپنی نظموں میں غزلوں میں شائری میں استعمال کرتے ہیں آخری شیر میں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم تخلص کہتے ہیں کلیئر ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اگر میں اچھا جیسے میں آپ کو سنٹینسز کے تھو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہوں تو یہاں پہ بھی تخلص کا بھی ایک سنٹینس بنا لیتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب اردوس زبان کے شہرہ افاق شائر تھے اب یہاں پہ دیکھئے غالب اچھا ایک چیز اور جو تخلص ہوتا ہے وہ ہم اس طرح سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ پروپر ایک سگنیچر موجود ہوتا ہے اس کے پر ایک سائن موجود ہوتا ہے یہاں پہ دیکھئے آتش میں نے یہاں پر یہ سائن منشن بھی کیا ہے تو اس کے ذریعے بھی ہم تخلص کو پہچان سکتے ہیں نیکس ہے کنیت 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 کیا ہے ماں باپ یا بیٹا بیٹی سے تعلق زاہر رہنا نسبت کہلاتا ہے جو اصلی نام کے بجائے استعمال ہوتا ہے وہ نام جو ماں باپ بیٹے بیٹی یا کسی بھی رشتے کی نسبت کی وجہ سے پکارا جائے اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بن بیٹے کیلئے استعمال ہوتا ہے بیٹے بیٹی کیلئے استعمال ہوتا ہے ابو والد کیلئے استعمال ہوتا ہے امہ والدہ کیلئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر میرے پاس جو ایکزیمپلز ہیں آپ کے سامنے میں سکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو دیکھئے یہاں پہ میں نے لکھی ہے کچھ ایکزیمپلز ابوالقاسم ام المومنین ام ایمن ابو تراب یہ آگے آپ کے پاس کنیت ابوالقاسم یعنی قاسم کا باپ قاسم کے والد کس کا کنیت ہے یہ کیسے ہم پہچانیں گے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنیت ابوالقاسم مطلب کیا ہے اس کے معنی کیا ہیں قاسم کا باپ یا قاسم کے والد اسی طرح سے ام المومنین یہ دیکھئے آپ کے سکرین پر ام المومنین ام المومنین کیا ہے حضرت خدیجت القبرہ ام المومنین یعنی کہ امت کی مائیں کیا کہیں گے ام المومنین امت کی مائیں ہماری والدہ کا درجہ رکھتی ہے امت کی مائیں ام المومنین کیا ہو گیا کنیت ہو گئی کنیت کیا ہے اچھا یہ اس کا مطلب کیا ہے امت کی مائیں کس کا نام ہے حضرت خدیجت رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجت رضی اللہ تعالیٰ انہا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ ابو در راب میرے پاس یہاں پر کنیت لکھی ہے کس کی کنیت ہے یہ یہ دیکھئے ابو در راب یہاں پہ لکھی تو یہ ابو در راب کس کی کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کیا مطلب ہے اس کا مطی کا باپ پھر آجی یہ ہے ہمارے پاس امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہا امی ایمن ایمن کی ما کلیر ہو گئی یہ سب چیزیں آگے بڑھتے ہیں پھر آجے یہ عرف آپ کی سکرین پر میں ساتھ ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں عرف اگر آپ کی سکرین کی ڈیفنیشنز آپ کو ساتھ ساتھ نظر آلی ہے کسی شخص کا وہ نام جو پیار محبت نفرت تفارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے کیا کہلائے گا عرف کہلائے گا وہ چھوٹا سا نام ہے جو پیار سے یا نفرت سے رکھ دیا جائے پیار میں ہم کہتے ہیں گڈو پپو گڑیا پنکی پبلو چنٹو سمٹائمز نیک نیم ہمارے رکھ دیا جاتے ہیں نام کو کبھی کبھر بگاڑ دیا جاتا ہے کبھی کبھر پیار سے کچھ بھی نام رکھ دیا جاتا ہے بچوں کو اور اسی نام کی عادت ہمیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر جو اصلی نام ہے وہ کہیں پسے پردہ چلا جاتا ہے اور لوگ کیسے پہچانتے ہیں پنکی جارہی ہے بھئی پنکی جارہی ہے سب پنکی 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 ہی کہنا شروع ہو گئے لیکن یہ تو پتا ہی نہیں کہ اس کا اصلی نام کیا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اصلی نام بھی پنکی ہی ہوگا یا لوگ اسی نام سے سب ہی کہنا شروع کرتے ہیں یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے کیونکہ وہی نام پر میں آ جاتا ہے پیار میں گڑیو پپڑو بابلو گڑیا پنکی چٹو بہت سارے نام ہیں ایسے آپ کے اپنے گھروں میں بھی نام رکھی گئے ہوں گے ماں باب پیار سے بہت سارے نام اسی طرح سے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے آپ کے سامنے گڑیا کالو پپو موٹو یہ سب رکھیں نا اگر ہم یہ نفرت سے یا ہی قارض سمٹیمز چڑھانے کی خاطر بھی نام جو ہوتے ہیں وہ رکھ دی جاتے ہیں اور پھر وہ ہی چلتے رہتے ہیں بد تبدیل نہیں ہوتے اور اپنے اصلی نام میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کہیں پسے پڑتا چلے جاتے ہیں کالو چھوٹو لالو موٹو ایسے بہت سارے نام ہیں جو کہ عرف کہلائیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ ہوئی ہماری پانچ اقسام کمپلیٹ اب ایک دفعہ میں آپ کو پھر اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے جو سٹارٹ میں اگزامپلز دین تھیں وہ کیوں دی تھی صحیح ہے بھائی سب سے پہلے ہم نے جانا اس میں علم کی اقسام اس میں علم کی اقسام ہے کیا چیز اس میں علم قوائد سے ہم نے لیا ہے یہ ٹاپک قوائد کی رسے اس میں علم کا مطلب نشان یا علامت کا ہے اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بولا جائے اس کی علامت بن جائے یہاں پہ جو میں نے آپ کے ساتھ اقسامپلز شیئر کی ہیں شائر مشرق خلیل اللہ غالب ابن مریم ابن خاصم اس میں وہ تمام جو آپ نے اقسامپلز دیکھ رہے ہیں وہ اس میں علم کی پانچوں اقسام سے ہیں شائر مشرق ٹھیک ہے خطاب آگئے آپ کے پاس خلیل اللہ لقب آگئے آپ کے پاس غالب تخلص آگئے آپ کے پاس ابن مریم کنیت آگئے آپ کے پاس ابوالخاصم آپ کے پاس اگین این ایڈر کنیت پھر شوقی وغیرہ اور فرئی ٹھیک ہے پھر ہم نے سیکھا اس میں علم کی اقسام کتنی اقسام ہیں پانچ اقسام ہیں کتنی اقسام ہیں اس میں علم کی پانچ اقسام ہیں خطاب، لقب، تخلص اور کونیر پھر آجائی ہمیں یہ پتہ چلا کہ خطاب کیا چیز ہے خطاب یا اعزاز گورنمنٹ کے طرف سے دیا جانے والا اعزاز آپ کے لیے آپ نے کوئی آپ کی خدمات کے سلے میں کسی شخص کو جو حکومت کی طرف سے دیا جائے اسے ہم خطاب کہتے ہیں اس میں میں نے آپ کے ساتھ ایکزامپل شیئر کی تھی نشان حیدر، بلال پاکستان، شمز العلمہ، سر وغیرہ پھر آجائی یہ لقب وہ اسم ہے جو کسی شخص کو اس کی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور کر دے لقب، صادق و امین، خائد اعظم، شہید ملت، روح الامین دین ہم نے پھر پڑا تخلص وہ چھوٹا سا نام جو شائر حضرات اپنی شائری میں استعمال کرتے ہیں اسے ہم تخلص کہتے ہیں عموماً زیادہ تر جو ہے وہ آخری شیئر میں اس تخلص کا استعمال کیا جاتا ہے کبھی کبھر وہ نام کا بھی حصہ ہوتا ہے کبھی کبھر وہ دوسرا نام رکھ لیتے ہیں اور اس کو تخلص میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آجائیے یہاں پہ تخلص کی ایکزامپلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی غالب، حالی، میر، آتش پھر ہم نے کیا کنیت ماباب یا بیٹا بیٹی سے تعلق ظاہر کرنا نسبت کہلاتا ہے جو اس لی نام کے بجائے استعمال ہوتا ہے کیا ایکزامپلز ہیں اس کی ہماری کنیت کی ابو القاسم ابن مریم ابو در راب ام المومنین ٹھیک ہے بھئی تو یہ ساری ایکزامپلز ہمارے پاس کنیت کیا گئی ہیں اب یہاں پہ ایک میں نے آپ کو کنیت ابن مریم کہا ہے یہاں پہ اور ابن مریم میں نے سکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا اچھا کنیت کیا ہے ابن مریم ہے معنی کیا ہے مریم کا بیٹا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے that's why ابن مریم کنیت میں آگیا ہے ان کا نام اس کے بعد next heading ہمارے پاس اور last heading ہمارے پاس next اور last عرف کیا ہے عرف وہ چھوٹا سا نام یا وہ پیارا سا نام جو پیار سے اور sometimes اگر پیارا سا ہے نہیں تو نفرت سے بھی sometimes رکھ دیا جاتا ہے پیار سے نفرت سے مکارے جانے والے ناموں کو ہم عرف کہتے ہیں کسی شخص کا وہ نام جو پیار محبت نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے اور اس کی examples میں نے آپ کے ساتھ share کی گڑیا پپو بڑو پپلو بپ کلو چھوٹو لالو بہت ساری examples ہیں اس کی جو کہ عرف کہلائیں گے امید کرتی ہوں یہ lecture آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے lecture میں اللہ حافظ ملیں گے